ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں سیدہ شمسہ شاور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل اور یہاں پہ دیکھیں جی میں جا رہی ہوں کلینک کی طرف اور کیوں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس وہ اس لیے کہ امار بہت زیادہ بیمار ہے لیکن جا میں رہی ہوں امار ابھی بہت زیادہ بیمار ہے موسمی بخار ہے اس کو فلو وگرہ اور مجھے بھی ساتھ ہو گیا اور ساتھ ہی سردی کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں بیک پین ہو گیا اور ساتھ دار میں بھی دیرت ہے مجھے پاس آئے ہوں اور پتہ نہیں ہے یہ امار جنسی میں آئی تھا تیری روز لیتے بھی ہیں کہ یہ ساری لاب میں سے سامنے نہیں ہوا تو لیکسی دیتی ہے اور ابھی میں ماسک یہاں پہ بول گئی ہوں اور یہاں پہ تو ایسے چانے نہیں دیتے اور یہ ماسک بھی نہیں چلتے یہاں پہ اور جرمنی یہ والے ماسک تو بس یہاں پہ جی میں نے ماسک لے لیا ہے رولیز رول تو رولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ابھی جو ہے ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ اتنی زیادہ پرابلمز آگئی ہیں بیک پین ہے اور ساتھی دار میں درد ہے دانت میں اور ساتھ فیور بھی ہے چلنے اب اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو ابھی میں ڈاکٹر سے واپس آگئی ہوں کلینک سے تو انہوں نے مجھے لوگو پیڈیا کی طرف بے جا ہے وہ جہاں تھاپی کرتے ہیں لیکن میں پتہ نہیں اب جاؤں گی وہاں کے نہیں ٹیبلٹس لے لوں گے اور گرم جو ہوتا ہے گرم بوتل جو ہوتا ہے وہ رکھ لیں گے ویسے تھنڈ ہو رہی ہے نا شاید اس وجہ سے ہو رہی ہے اتنا بیٹھنا پڑا مجھے اور ابھی جو ہے میں دانت والے ڈاکٹر کے پاس چاہتی ہوں تو وہاں پہ دیکھتے ہوں وہ کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ دانت کی وجہ سے درد ہے یا پھر یہ جو ہوں سردی کی وجہ سے یہاں سے بھی نکل آئے ہیں اور اور کیا دانتوں کا کیا انہوں نے کہا سفائی کرنے یہ کرنا وہ کرنا مجھے بہت زیادہ در لگتا ہے سفائی سے وہ جتنا در کرتے ہیں میں نے کہا نیکس ٹائم میں آؤں گی اپائنمنٹ لے کے آج میں ایسے ہی آگیا نا نیکس ٹائم میں آؤں گے تو ابھی مجھے جانے دیں تو ابھی تو ہم چلتے ہیں اندر اور یہ دیکھتے کیا کرنا یہاں پہ جو بھی کام ہے نا اپائنمنٹ کے بینہ نہیں ہوتا کوئی بھی کام ہو کسی بھی آپ نے آفیس میں جانا ہے تو اپائنمنٹ کے بینہ کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ امرجنسی میں بھی لے ہی لیتے ہیں تھوڑی زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن پھر وہ اپیشن کو لے ہی لیتے ہیں تو ڈائنٹس کے پاس تو بہت زیادہ ٹائم لگا ہے میرا انہوں نے کہا کہ صفائی کرنی تو اور پتہ نہیں کیا کیا دانت کو کرنا تو میں تو ابھی جو ہے نا یہاں سے باغ آئیوں کہ ابھی جو ہے میں نہیں کروا سکتی ہمار بھی گھر شباز کے پاس ہے اور شاید یہ ایک دم سے فیور ہوا اور ساتھ فلو ہوا اور پھر سردی کی وجہ سے بیک پین ہو گیا اور سارا کچھ مکس ہو گیا تو پہلے سب سے پہلے میں ٹیبلٹس لے لوں گی کیونکہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں تو وہ ہی کھاؤں گی تو دیکھوں گی اسے کتنا آرام آتا ہے اور آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں میرے لئے امار کے لئے کہ اللہ پاک سے حتیاب کریں تو ابھی گھر جل کے دیکھتی ہوں کہ امار کیا کر رہے کیونکہ شباز کے پاس ہے سارا ٹائم ویسے تو یہ شباز کا جوب کا ٹائم ہے لیکن وہ چھٹی کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں بھی بیمار ہوں اور امار ہے دربی تو یہاں میں آئی ہوں گھر اور دیکھا کہ ماشاءاللہ شباز نے تو دودھ پلا کے سلایا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ٹائبرس لے کے سو گئی تھی کیونکہ کافی پین تھی تو اس سے مجھے کافی ابھی آرام آیا ہے ٹائبرس لینے کی وجہ سے شباز سارا دن گھری تھی اور ابھی بھی گھر ہے میں پھوئے دھر پر اٹھوں اور نماز پڑھی ہے اور دیکھیں یہاں پہ اندھیرہ چھاک ہے سردیاں آرہی ہیں تو جلدی یہ میرا ہو جاتا ہے تو بڑا ٹھنٹا سانا یہاں سے بیو نظر آرہا ہے تو مزے کا بیو لگ رہا ہے تو میں یہاں نماز پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ بیو بھی انجوائی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے اور ابھی جو ہے شہسار کام شباز نے کی ہے کھانا بھی بنایا شباز نے اور امار کو سمالا سب سے جو مشکل کام ہیں ابھی جا کے دیکھوں گی کہ امار اور امار کے بابا کیا کر رہے ہیں میری بینا جاڑ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ میں کھیری جا رہے ہیں اور حیدر آپ کیا کر رہے ہیں پاپا نے آپ کو کھانا کھلایا ہے پاپا نے کھانا کھلایا آپ کو بلے سٹیشن پاپا نے کھلائی ہوگا پاپا 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 نے کھانے کھلایا آپ کو بتائیں مجھے ہم 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 ساکمال ہم ہم اور ابھی مجھے شباز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اٹھ کے آ گئی ہیں تو چلے آپ گیم لگاتے ہیں کیونکہ یہ خود تو بیٹھ کے پلی سٹیشن کھیل رہے ہیں کبھی پلی سٹیشن میں کہہ دیتی ہوں آج کے پلی لیسٹ پلی لیسٹ کافی چلتا ہے تو اس کو بھی پلی سٹیشن کو مکس کر دیتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو گیم لگاؤں گی پھر آپ کے ساتھ تو میں یہ چیزیں نہیں کھیلتی وہ بہت پرانا ٹائم تھا جب کھیلا کرتے تھے تو ابھی تو نہیں لیکن شباز تو ابھی بھی بچوں کی طرح یہی کھیلتے ہیں تو چلیں ابھی جو ہے گیم لگاتے ہیں شباز کے ساتھ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے میں تو کافی ٹائم کے بعد کھیل رہی ہوں تو ظاہر سے بات ہے کہ مجھے اتنی اچھی پلی کرنی نہیں آتی شباز تو اکثر ہی کھیلتے رہتے ہیں جب بھی ان کو فارق ٹائم ملتا ہے نا تو بچوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں مجھے بڑا ہی ایسے غصہ آتا ہے لیکن آج جو ہے نا میرا دل کیا ہے کہ میں بھی نا ہاں ان کے ساتھ گیم لگاتی ہوں ورنہ یہ کیلے بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں تو بس ابھی لگاتے ہیں گیم اور طبیعت بھی اچھی حاصل بہتر ہوگی ہے ویسے تو میرے فیس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں کتنی میں بیمار رہی ہوں فلو جو ہے اور فیور تو اپنے ٹائم سے ہی ٹھیک ہوگا لیکن جو بیک پین ہے وہ اصل میں میری امی سے ملا ہے یہ میری امی کو بھی اکثر ہو جاتا ہے میری بہنوں کو بھی تو آج مجھے فسٹ ہے مجھے بھی ہو گیا تو ہیر یہ ٹکور کرنے سے بھی اور تراپی وغیرہ کرنے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اصل میں امیار حیدر کافی دنوں سے بیمار تھا اور وہ ساری ساری رات نہیں سوتا تھا بچے جب بیمار ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر ماں کی نیندیں کہاں پوری ہوتی ہیں تو بس شاید اسی وجہ سے جو ہے میں زیادہ بیمار پار گئی ہوں لیکن ابھی کافی بہتر فیلڈ کر رہی ہوں کیونکہ سو کی اٹھی ہوں نیند پوری ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے آج فل ڈے ریسٹ ملا ہے تو اس وجہ سے اور ساتھ ابھی گیم بھی لگ رہی ہے تو بس یہاں تاکی تھا میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ سے ملیں گے نیکس ویلوگ میں آپ دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیاء مان اللہ موسیقی